اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو روحانی وضائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید میرے پیارے بزرگوں بھائیوں بہنوں سب آپ خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ شادی کے حوالے سے اگر میری کسی بیٹی بہن بھائی کی شادی نہیں ہو رہی اور وہ پریشان ہے رشتوں میں رکاوٹ ہے بندش ہے رشتے نہیں آتے اگر آتے ہیں تو کوئی جواب صحیح نہیں دیتا اور چلے آتے ہیں یا رشتے تو بہت آتے ہیں گھر پہ لیکن دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو ایسے میرے بہن بھائی اور جو میری بیٹیاں ہیں پریشان ہیں اور وہ ٹینشن میں آ جاتی ہیں یا کوئی میری بہن بیوہ ہے اس کا رشتہ نہیں آتا آتا ہے تو وہ جواب کوئی نہیں دیتا یا اس کے بچے ہیں بچوں کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں رشتہ نہیں کرتے لوگ اور سب سے بڑا ہمارا جو علمیہ ہے وہ یہ ہی ہے کہ اگر کوئی میری بہن بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کا ایک یا دو بچے ہیں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ اپنے تحفظ کے لئے شادی کرنا چاہے بھی تو یہ دنیا اتنی ظالم ہو چکی ہے کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رشتہ تو دیکھنے آتے ہیں پر کہتے ہیں کہ بچوں کو نانی کے پاس چھوڑ دو کہ وہ پال لیں گے اور ہم اس لڑکی تھے شادی کر لیتے ہیں یہ تو ہمارا دنیا کا دستور بن چکا ہے کہ اگر ہم شادی کر لیں گے تو ہم پر جنت واجب ہو جائے گی ان بچوں کی اگر ہم پرورش اچھی کر لیں گے اگر ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے تو سارے مسئلے حل نہ ہو جائیں سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ رشتے آتے ہیں پر چلے جاتے ہیں اور وہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں اور اگر میری کوئی بہن کو آ رہی ہے اس کا بھی رشتہ نہیں آ رہا یا ساولی ہے یا مطلب اتنی خوبصورت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ احساس کم تری کا شکار ہو جاتی ہے رشتے نہیں آتے یا گھر میں دو بہنیں چھوٹی کا رشتہ آ رہا ہے بڑی کی نہیں ہوئی تو گھر والے شادی نہیں کرتے پہلے بڑی کی ہوگی تو چھوٹی کی کریں گے اس شکر میں وہ دونوں بہنیں گھروں پر بیٹھی رہ جاتی ہیں تو میری بیٹیوں میری بہنوں کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اگر چھوٹی کا رشتہ آ رہا ہے تو کر دو کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے آ رہا ہے یہ مت سوچو کہ بڑی بیٹی بیٹھی ہے تو اس کی ہوگی تو دنیا والے کیا گہیں گے ایسا آپ بلکل مت سوچیں جو بھی رشتہ آئے اچھا آئے آپ اگر مطمئن ہے چھوٹی کا آئے تو کر دیں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور وہ وقت ہوتا ہے رشتہ آنے کا کچھ جنوں تک آتے رہتے ہیں پھر وہ بھی رک جاتے ہیں تو اگر میری کوئی بھی بہن پریشان ہے یا بھائی پریشان ہے اس کے لئے میں وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو عمل کریں اور دل سے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے سور تہا کو روزانہ ایک بار پڑھنا ہے جب تک رشتہ نہیں ہو جائے سور تہا کو پڑھیں دل سے پڑھیں اور دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ سور تہا اتنی پاورفل ہے کہ آپ پڑھیں گے سورت ہے اتنی پاورفل کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اب سور تہا کو پڑھیں اور میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی آیت بتاتا سور فرقان کی چوہتر نمبر آیت کو پڑھنا ہے وہ بھی آپ پڑھیں ساتھ روزانہ اس کو ایک بار پڑھیں اور سور تہا کو بھی ایک بار پڑھیں آیت کو ٹھیک ہے سور فرقان کی چوہتر نمبر آیت ہے وہ پڑھنی آپ نے اور سور تہا پوری سورت ہے ایک بار پڑھنی روزانہ نمازِ عشاء کے بعد آپ اس کو عادت بنا لیں رمضان میں بھی پڑھیں اس کو رمضان میں بھی ایسا کوئی دن ضائع نہ کریں کہ نہ پڑھیں اور دعا کریں انشاءاللہ و تعالی بہت جلد آپ کو خوش خبری ملے گی کہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا یقین کے ساتھ کامل کے ساتھ کریں بہت عزمودہ وظیفہ ہے سور تہا جس نے بھی پڑھی ہے ناکام نہیں ہوا کیونکہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور یہ خاص طور پر ہے ہی رشتوں کے لئے اس پہ عمل کریں اس کو نمازِ عشاء کے بعد آپ نے دروش شریف تین بار شروع میں پڑھیں سور تہا سور فرقان پڑھیں سور تہا اور سور فرقان کو پڑھیں دونوں کو پڑھیں دونوں آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں دونوں کو اچھی طرح پڑھیں اور اس پر عمل کریں لازمی اور جب تک پڑھیں جب تک رشتہ نہیں ہو جاتا انشاءاللہ و تعالی رشتہ لازمی ہوگا دیکھیں کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے یہی ایک دور ہے تو آپ جب تک اللہ کی کوئی عبادت نہیں کریں گی تو آپ کو ایسے تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ سوچیں اللہ سے بھی تو مانگے نا اللہ تعالی بھی تو بیٹھا ہے نا وہ بھی تو کہتا ہے مجھ سے مانگ انسان میں تجھے عطا کروں گا جب تک آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے پڑھ کے نمازیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ نے یہ لازمی پڑھنا ہے اور دل میں یقین رکھنا ہے کہ میرا رشتہ ہو جائے گا کیونکہ میں اللہ تعالی کا کلام پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہو اور آپ کو اگر ہمارے وضائف اچھے لگتے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو فائدہ ہو اور آپ میرے وضائف پر عمل کیا کریں بلکل دل سے بلکل اس کو تسلیم کریں دل سے کہ ایسا نہیں کہ وظیفہ بتا دیا اور مطلب نہیں ہوگا لوگ پڑھتے ہیں دل سے نہیں پڑھتے پہلے وصف سے لاتے ہیں پھر پڑھتے ہیں ان کے لئے نہیں ہیں یہ وظیفہ دل میں آپ نے یک سوئی رکھنی ہیں اور اس کو بلکل آپ نے یقین ہے کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میری شادی ہو جائے گی آپ دیکھئے ہو جائی ٹھیک ہے روحانی وضائف ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ نگبان